تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہیں تو سبسکرائک ضرور کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ جل بھون کے آگے آئے اے پرور دگار عالم جے کوئی تو نبوت عطا کر رہے ہیں جے کوئی تو بیٹھیں عطا کر رہے ہیں جے کوئی تو شباب عطا کر رہے ہیں جے کوئی تو جوانی دیں جے کوئی تو ایسا اتنا مرتبہ دیں جے کوئی توکھیت کھلیاں دیں جہاں شکر عطا نہ کرے تو یہ کیا کرے اللہ فرما دے نہیں نہیں ایسے شیطان تن بلگیاں ہیں تو لائے تو مردو دے میرا بندہ ہو ہے حضرت عیوب تیرا دلوں میں نجاز کریں دیں شیطان آجہ دیکھ 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 بیٹے مرا کے دیکھ بیماری عطا کر کے دیکھ پتہ لگو ایسی تیری شان بیان کرین دیکھ اگر نہیں کرین اللہ فرمائے بانجوے بانج لائینا بانجوے کے کمیں اختیار لٹھا ہے اوستون کے سارے کھیت کھلیاں ہیں انہوں کو پھوکا مار تھا ختم کر دیکھ شیطان کی یہ پھوکا مارا سی کھیت کھلیاں ختم سیدنا عجوب دا اوہ وردتے اوہ وظیفے سبحان ربی العلی سبحان ربی العظیم مردودہ ہوں سنا اکی اللہ صحیح امتحان چھوٹا لائلی ہے امتحان کو شوردہ لائلی آتے والے دیکھا تنکی میں یاد کریں یہ امتحان کیا لائلی آنا چاہتا ہے اندھے بیٹے مروادے اللہ دی قدرت اللہ دی مشیعت شیطان میں اختیار دکھتا گئے جا کے پھوک ماری آب دے بیٹے شاہر شاہر فوت ہو گئن لیکن قدو اللہ دا بند ہے وقتی رب تصویح بیان کریں لا الہ الا اللہ مردودہ ہوں سنا حضرت ابراہیم حضرت عجوب کیت کھلیان ختمین اولاد ختمیتے والوی میری طریفہ بیان کریے میری شان بیان کری شیطانہ دے اللہ سنیا امتحان چھوٹا لائے بیٹھے ہیں ودا امتحان لنیاں تا پتا لائے بینیاں میں مقصد دے کریں دا ودا امتحان ہے کہ اشنو آپ نو بیماری عطا کرو یہ لئے آپ تا گزر دیئے والا پتا لگ دا اندھے کیا تکلیف ہے تا کیا نہیں آپ نو خود نو بیماری ہوئے اٹھارہ سال یوی سال آپ بیمار رہ گئے ہیں لیکن زبان تحرف شکایت نہیں آئے اللہ فرمایا شیطانہ ہوردس شیطان ناکام ہوگی اللہ فرمایا اے اصحای امتحان لگنا امتحان ہے تو پاس ہوگی ہے اور حضرت ایوب اٹھو اپنی ایڑی ہلاؤ چشمہ جاری ہوئے سی اٹھو پیوو تے والوان کے اگلے چشمیں دے تے دھاوو سیت بھی واپس شباب بھی واپس اولاد بھی واپس بیوی خوبصورت آپ بھی خوبصورت یہ لمبی تفصیلیں میں مختصر ایک رنو پیاں کے بیماری تے اگر صابر و شاکر رہو تو اللہ دی رحمت مالی دا کم ہو پانی لوڑا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم ہو پھل پھل لوڑا تے لاوے جانا لہا ایک بیعہ صابر نے دی آئیں ایک عجوب بھی صابر تے بیعہ صابر کربلا ہے میدان کربلا ہے ایک بیٹا نہیں دو بیٹے نہیں ترہ بیٹے نہیں بہتر تن قربان کیتا ہے ملل ملال نہیں آیا جب ان زمین دے تو کوئی خلل نہیں آیا اللہ دی اپنی شانہ ان دے ون تے آوے تے واپس کر دیں دے نہ دے ون تے آوے تے بھاکتر قبول فرمالیں دے بھاکتر قبول کریں تو بات فرمایا لیکن جنت بھی تیری ہے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ نکتہ بیان کر دیں مالک دے مردی ہے دنیا دے اندر واپس کر دے وے عجوب نو تے اون دی مردی ہے واپس نہ کرے تے آخرت عطا کر دے تے اون دی مردی ہے مالک دا کم ہو پھل پھل لونڈا تے لاؤے یا نہ لاؤے بادشاہ نے آکے میں رہے ایک ہیرہ گھوم ہوگی جاؤ تلاس کر کے یہ رہا تلاس کر کے اسے کوئی نام دے سا سارے بھج پہن سارے کوشش کر رہے ہیں دن رات لائی پہن ذہن کھپائی پہن پچھ دے و دن بھج دے و دن دھوک دے و دن ملنا تا ہیرہ ہکتے لو آئی سارے آنو ملنا آئی ہکتے جو ہیرہ آئی تو ہکتے لو ملنا آئی تو جو ہے ہکتے بندہ ہیرہ لائے کے خوشت خورمت باقی پریشان کوئی بین تکیتوں سے ہفتہ بلے ہو سے تو کچھ نہ بڑیا لیلے آپ باہر گایا چاہیں ہاں بھے ہیرہ لائے ہو جیرہ لائے کون لائے جو میں لائے خرش ہو کے آکے آپ نے ہیرہ چاہیا تو دو ٹکڑے کر چھوڑے بادشاہ نے ہیرہ زمین پٹک کے مار کے ٹکڑے کر چھوڑے ہیرہ ختم کر چھوڑے بادشاہ ایک چکی اتنی بڑیاں فرمیتی رہے تو ہیرہ ختم آکھے میں اے صرف دیکھنا چاہتا ہم تو دے چو میرے بادشاہ دا حکم کے نام میں نو ہیرے دی لوڑے تے نہ ہیرے دا انعام کلے جو میرے نائے انعام ہی سارے نو دے سا تے ہیرہ موقع چھوڑے آئے تے بادشاہ چاندہ کیا چاندہ میں ہیرے دا میرا حکم نے دا کھایے تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ نے موت نو پیدا کی تے تے حیات نو پیدا کی تے یا اللہ کیوں پیدا کی تے بندے جویندہ بھی ہیں تے مریندہ بھی ہیں جوان بھی لے لینے بچے بھی لے لینے اللہ فرمائے میں یہ دے دکھنا چاندہ میں دیکھنا چاندہ میں دیکھنا چاندہ ایوکم احسنو عمالا تو دے چھو اچھے عمل کونڈ کریں دوستان محترم یہ زندگی دنیا دے اندر آئے ہیں تے اچھے عمال واسطے ہیں میں ایک آیت پڑھئی ہے مجھے کوئی حالی پانچ منٹ ہیں اپنے ٹائم میں سے میں ترجموں میں کر چھوڑا مارک آجنے یار آیت ترجموں سے کی تا یا معاشر الجنن والانس اے انسانو انسانات جنن دے جماتا ہو اگر تُسا چاہو اللہ دی بادشاہت چھوڑ کے نکل جاؤ نکلو تنفضو نکلو لا تنفضون نکلنے نہیں سکتا اللہ بے سلطان چہاں بے جاؤ بے سلطنت پسکی حکومت پسکی ابراہیم بن عدم بادشاہ جو مرید آیا حضور گناہ نہیں چھوڑ کے کیے کر گئے فرمایا چار پانچ کام کر لائے کی تے کرتے وال گناہ کر لیا اگر وہ کر سکے وہ کام تا اللہ دے ولی کنہ دیکھانے ہور ہوتا ہے میرے کلاو تر مفتی ہویا مولوی ہویا سککا کے چل جنوی یا فلانے یا فتوہی نال گھاڑ دے ہوا وہ جو گولی حاضر تھی آیا چار کام کر لائے تے وال گناہ کر چھوڑے کیڑے چار کام جیلے گناہ کرنا چاہیں رب دی دھرتی چھوڑے ایک کام کر لائے تو چلو گنجائش کر دی اللہ دھرتی ساری یہ کچھیں بہت در اللہ قرآن لَا يَا مَاشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَدَعْتُمْ اَنْ تَنْفَذُو لَا تَنْفَذُوْنَا إِلَّا بِسُلْطَانِ چلو رقبیہ کام کر دیکھ رب دی روزی تا کھاوان چھوڑے کام اتنا تا حیاء کر بھئی کھاویں اسے داتے اب اسا حکمت توڑے اکھے جی ان دی روزی میں نہ کھاوان تے قرآن دی آیاتی ذہنے چاہ گئی وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَمَا مِنْ دَعْوَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لَلَّهِ رِزْكُهَا رِزْك سارا اوندھ آتھے چھوڑ وہ نہ چاہے تو نل نہیں سکتا چلو جنہا ایک دیا کام کر دیکھ دی لے مَلَكُ الْمَوْتَ آوے کَابُو ہو بنی اگر اینکا ہے تو ایک کام ہے مَلَكُ الْمَوْتَ دی لے آوے تو کَابُو ہو بنی آنکہ میں آج نہیں مرتا توبہ کرے ساں اگلے سال والا پچھے مرتا اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَوْنَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب عجل نے آنا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے الْغَرَضِ ٹائم نُخت سردِ اندر حضرتِ ابراہیم بن عدم نے چار گل نہ ہوری دسیاں اے بندہ جے سارے کم نئے کر سکتا تے والراب دیاں نافرمانیاں تے ان اٹھان دیاں نہیں روزی بھی اونڈی کھاویں آسمان بھی اونڈے تلے رہیں زمین بھی اونڈی اتے ٹرے پانی بھی اونڈا پیویں ساہ بھی اونڈا لہیں حکومت بھی اونڈی اچرہیں نگاہ بھی اونڈی اچرہیں تے والوی جرم تے گناہ کریں تے کوئی اٹھان دی نہیں اکیسی یا حضرت میں گل سمجھ آگئی ہے ولیاں دی گل سمجھائی ہور ہونڈی ہے تے مولویاں دی گل سمجھائی ہور ہونڈی ہے آخری گل میں کریں دا ہونا تے اس تے بغیر میری گفتگو پوری ہونڈی میری کل ٹرائیمنٹ باکی رہ گئن میں آدھا ہونڈا ہے میرا بھائیہ یا تیرے نیک آمال کم آونڈین یا مدنی لجپال کم آونڈین کبر دے اندر وانڈ کے دیکھ مدنی لجپال کم آوسی حشر دے اندر وانڈے مدنی لجپال کم آوسی جام بھر بھر کے پیلان مدنی لجپال آوسی تو پل سرات تو گزر رہی ہو سی رب سلم امتی اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار اس ویلوی پاک پیغمبر دی دعا ہو سن تو اپنی زمین دے اتے بیٹھیں میرا نبی عرشت گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ فرمائے دے میرا محبوبہ میرے کل ملاقات وست ہیں تو چار گال ہی کروں تو پاک پیغمبر نو اپنی امت یاد آن دیئے عرض کی شاہن امت گناہگار ہے مخشد میرے مولا تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے نہ کوئی دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے سن کے حق نے کہا مہا پارے نبی جواب دیاللہ سن کے حق نے کہا مہا پارے نبی تو میرا چاند ہے باقی تارے نبی لطف یہ ہے کہ جب ہوں گے سارے نبی ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری ایسی جلدی کیا آج کیا سبحان اللہ اس نبی لجپال دنال دامان مابستہ کرنے دل آدھے اہا ایسے لجپال نبی دنال مابستہ کی تو دل آدھے وے ودا دل نہ آکے تو ہم بیاد رستے گئے سبحان اللہ پچھلی ہم تا رستیاں گئی ہیں دونوں آلم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے دونوں آلم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے آبرو ما زنام مصطفی میری ساری عزتہ میری آبرو میرے چہردی سلامتی میری پدہ سلامت میرے عزت سلامت میرا ظاہر ٹھویک ودہ دیا یہ ساریاں آبرو آبرو ما زنام مصطفی محمد کریم صدقہ نان دردلے مسلم مقام مصطفی چوان اس نبید مقام نو دل دیا آخری بات ای تن رب سچ دا حجر تیوی چپا فکی را جھاتی ہو نا کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آوے حیاتی ہو عشق ڈا دیو بال انیرے مطلب بی وست کھڑاتی ہو مرد تُو پہلے یڑ مرد باہو انہا حق دی رمز پچھت اللہ تبارک وطالعہ اسے سارے حاضری قبول ومنظور فرمائے اس مائی صحیح وط تمام صحیح کبیر گناہ معاف فرمائے